آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے عظیم شخص سے کروائیں گے جن کے پاس خود کچھ نہیں ہے لیکن ان کے دل میں خدمت خلق جذبہ کوڑ کوڑ کا بڑا ہوا ہے میں نے کہا جی آپ میربانی کریں میرے باس پیسے نہیں ہیں اور یہ سامنے کھڑی ہے اس نے کہا یہ پروٹوکال کے لیے ہے آپ کے لیے نہیں ہے یہاں سے چلے جائیں اور میں باہر آ کر کافی دیر روتا رہا اور میں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں کسی نہ کسی کے کام آؤں گا تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹفیکشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مہزمان ماہی مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس فل پاکستان ناظرین اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ پیسے ہو اور وہ دوسروں کی مدد کرتا ہو یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس خود کے پاس خود نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ خدمتیں خلق کا کام سر انجام دیتے ہیں ہاں دوسروں کی مدد کرتے ہیں آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے عظیم شخص سے کروائیں گے جن کے پاس خود کچھ نہیں ہے لیکن ان کے دل میں خدمتیں خلق جذبہ کود کود کا پڑا ہوا ہے ہم انہوں نے خود اپنے رکشے کے پیچھے لکھا ہوا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بائبل میں لکھا ہے ایک دوسروں کی مدد کریں جن لوگوں کے پاس کرایا دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ خموشیر سے رکشے میں بیٹھ ناظرین آج ہمارے ساتھ نوید مسیح موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس تو خود کچھ نہیں ہے لیکن وہ کیسے دوسروں کی مدد کرتے ہیں نوید صاحب آپ خود ایک فیتفوش انسان ہیں ہمیں خود پتا ہے کہ بھئی رکشہ یعنی کہ چلانے والے کتنا کمال لیتے ہیں تو آپ کے دل میں کیسے خیال آیا کہ آپ دوسروں کی مدد کریں یہ انسانیت کا خیال ہے یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے یہ خدا کا کام ہے کسی کو کیسے استعمال کرنا ہے جیسے وہ کسی کو چنتا ہے اور اس نے کام کروانا ہوتا ہے میری کیا اوقات ہے میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں میری تو اتنی حصیت نہیں ہے میں کسی کی کام آ سکوں یہ خدا نے میری ڈیوٹی لگائی ہے اور جتنا میں اسے ہو سکتا ہے میں کسی کی کام آتا ہوں میرے والد صاحب کی دیتھ ہوئی تھی سروس ہوسپلیٹ کے امرجنسی میں مجھے آج بھی وہ دن یاد ہیں میں ایم ایس کے پاس گیا میں نے کہا میں گریب بندہ ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں انہیں پرائیوٹ ایمبلنس میں لے کر جا سکوں یہ سامنے کھڑی ہے اور سرکاری ہے یہ گریب بندوں کے لیے آپ میر بانی کریں تو اس پہ مجھے اپنے باپ کی ڈیڈ بارڈی لے جانے دے مجھے یاد ہے وقت وہ گھڑی انہوں نے اپنے کمرے سے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں یہ آپ کے لیے نہیں ہے میں نے کہا جی آپ میر بانی کریں میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور یہ سامنے کھڑی ہے اس نے کہا یہ پروٹوکال کے لیے ہے آپ کے لیے نہیں ہے یہاں سے چلے جائیں اور میں باہر آ کر کافی دیر روتا رہا اور میں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا کسی نہ کسی کے کام آنگا میں نے بڑی ریکویسٹ کر کے ایدی والوں سے ریکویسٹ کی کہ میں نے اپنے والد صاحب کی ڈیڈ بورڈی کو اپنے گھر لے کر جانا ہے انہوں نے میری مدد کی میں نے اپنے والد صاحب کو اپنے گھر لے کر گیا اور تب سے میرے دل میں یہ جگہ بن چکی تھی کہ میرے جیسے نوید کو انہوں نے بڑے نوید کو باہر نکالا ہے بڑے لوگوں کو ایسے کہا ہے کہ یہ پروٹوکال کے لیے یہ آپ کے لیے نہیں ہے تو میری جتنی کمپیسٹری ہے میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے رکشہ خریدا اور اس کے پیچھے یہ فلیکس لکر اعلان کر دیا کہ جسے کوئی بھی نہیں پکڑے گا جسے کوئی بھی نہیں سہارا دے گا میں کوشش کروں گا کہ ایسے لوگوں کا سہارا بنوں ایسے لوگوں کی مدد کر سکتا لوگوں کی ہیلپ کر کے آپ کیسا فیل کرتے ہیں جب میں کسی کی ہیلپ کرتا ہوں تو یقین مانے مجھے دلی سکون ملتا ہے اور جب میں جا کر اپنے چار پائی پر لیڑتا ہوں تو سکون کی نید آتی ہے دل میں شاد مانی بھر جاتی ہے کہ میں نے آج کسی کی ہیلپ کی ہے کسی کے بال کاٹے ہیں اور اس میں زخم تھا اور اسے میں نے صاف کیا ہے یہ سوچتے سوچتے میں سو جاتا ہوں اور مجھے بڑی مٹھی نید آتی ہے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اور مجھے خدا مزید احمد دے تاکہ میں ایسے لوگوں کی خدمت کرتا رہوں ایسے لوگوں کی کام آتا رہوں کبھی ایسا وقت آیا آپ پہ کہ آپ نے جتنا بھی کمایا ہوا ہو تو وہ سارے پیسے ساری آمند دوسروں کی مدد کرنے میں لگ جائے تو جب آپ گھر جائیں تو آپ کے پاس کچھ نہ ہو جب میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں تو دلی شاد مانی سے پورے سچے دل سے کرتا ہوں تو یقین مانے میں جب بھی گھر گیا ہوں میرے گھر میں کھانے کے لیے ہوا ہے چاہے کسی نے بھی دے دیا ہے میرے پاس ہمیشہ ہی کھانے کے لیے پہنے کے لیے قدا کی ذات نے مجھے دیا ہے میں اس کا شکر جتنا بھی کروں اتنا بھی کم ہے جی ناظرین ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کی مدد کریں تو اللہ پاک آپ کی مدد نہ کریں قرآن پاک میں بھی ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کے ساتھ گناہ بڑھ کے اللہ پاک اس انسان کی مدد کرتا ہے آپ یہ کام کب سے کر رہے ہیں جو یہ فری رکشے والا ہے یہ تقریباً میں چار سال سے کر رہا ہوں اور جو فٹ بات پہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو جو میں ان کے زخم صاف کرتا ہوں انہیں نہلاتا ہوں اور داڑی بغیرہ ان کے صاف کرتا ہوں یہ تقریباً دھائی سال سے میں کر رہا ہوں ایک تو آپ یہ رکشے والا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کی مدد کیسے کرتے ہیں اس کے علاوہ میں جو فٹ بات پہ بے سہارا بے یارو مددگار لوگ ہوتے ہیں میں ان کے کام آنے کی کوشش کرتا ہوں میں نے کپڑے خریدے ہوتے ہیں کپڑے جوتییں اور کچھ میرے پاس دعائییں بغیرہ ہوتی ہیں ان کو یہ میں صرف کرتا ہوں اور جن لوگوں کے پاس ایسے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ کپڑے لے سکیں ان کو میں نہل آ کر کٹنگ شٹنگ رو آ کر یہ کام کرتا ہوں اور مجھے دلی شاد نویس آپ اب تک آپ کتنے لوگوں کی ہلپ کر چکے ہیں یہ جو فٹ بات پہ لوگ ہیں تقریباً میرے 20 سے اوپر لوگ ہو گئے ہیں 25 یا 30 کے نزدیک پہنچ گئے ہیں اور ابھی میرا یہ کام جاری ہے میں یہ کر رہا ہوں جتنی میرے پاس اوقات ہے جتنی میری پسلی ہے تو یہ میں سر انجام دے رہا سب جیسے کہ آپ نے اپنے رکشے کے پیچھے لکھے لکھایا ہے کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ خموشی سے رکشے میں بیٹھ جائیں تو ایسے ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ خموشی سے آپ کے رکشے میں بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتے کہ وہ ضرورتمند انسان ہے تو اسے اس کے مقصود تک پہنچا دیا جائے جی یہ میں نے جو لکھا ہے یہ میں اعلان کر رہا ہوں اس میں کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے جو بھی اسے دیکھتا ہے میرے پاس آتا ہے میں یہ سروس اسے ضرور دیتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو زیادہ تر تو میں ان سے سوال بھی نہیں کرتا یہی صرف پوچھتا ہوں وہ اپنے کدھر جانے ہیں تو وہاں پر میں ان کی منزل تک پہنچا کے آتا ہوں کبھی زندگی میں ایسا موقع ہے کہ کوئی سال آپ کو چیک کرنے کے لیے بیٹھا وہ جیسے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ گیا وہ آپ کو پیسے دے کہ بھئی یہ لیں کلایا تو میں تو آپ کو چیک کرنے کے لیے بیٹھا تھا جی کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے میرے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے پیچھے پڑا اور بیٹھ گئے اور مجھ سے کہا جی آپ نے یہ لکھا ہے اور ضرور ہم یہ جو ہے سواری پر بیٹھنا چاہیں گے تو کافی دور تک لے کر جا کر اور مجھے پھر جب اپنے گھر کے پاس اترتے ہیں تو پھر مجھے وہ پیسے دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے ازمایا لیکن وہ شرارت کرتے ہیں شرارت کرتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے زیادہ تر جو رکشے والے ہیں وہ بھی مزاق اڑاتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا لکھا ہے آپ کی تو خود پوری نہیں پڑ سکتی تو آپ دوسروں کے ساتھ کیسے کرتے ہیں اور انہیں میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ گھر خدا کی ذات چلاتی ہے اس رکشے سے آپ کتنا کمالیتے ہیں اور کیسے آپ مینج کرتے ہیں دوسروں کے مدد کرنا جی اس رکشے سے میرا گھر چلتا ہے اور میں ساتھ سپائی کا تھوڑا سا کام بھی کرتا ہوں اور اس کے درمیان میں جتنے میرے پاس تھوڑے تھوڑے پیسے جمعا میں کرتا رہتا ہوں جب میرے پاس تھوڑے ہو جاتے ہیں تو پھر میں لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے باہر نکلتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ جس کسی کے یہ ضرورت ہو اس کو میں یہ مہیا کرتا ہوں آج کا ٹرین چاہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ راشن بانٹ کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو یہ دیفرن طریقہ لوگوں کی مدد کرنے کا آپ کے ذہن میں کیسے آیا دل تو میرا بھی بڑا کرتا ہے کہ جیسے لوگ راشن بانٹ رہے ہیں میں بھی بڑا وسیحی کام کروں بہت بڑا کام کروں یہ تو چھوٹا سا کام ہے میرے خدا نے چاہا میرے خدا نے چاہا تو جلد ہی میں بھی بڑے پر مانے پر یہ کام کروں گا جتنا ہو سکا میں اپنی اوقات سے بڑھ کر اس خدمت کو کروں گا اور مرتے دم تک یہ کرتا رہوں گا جاتے جاتے آپ مارے ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہیں لوگ جب کوئی مرتا ہے اسے کندہ دے کر سواب حاصل کرتے ہیں کیا ہم پر یہ فرض نہیں ہے کہ جو لوگ زندہ ہیں ان کا سہارا بنے تاکہ وہ چند دن جو ہے ان کی زندگی میں وہ اچھے گزر سکے میرا آخری پیغام یہ ہے کہ اس خدمت میں جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں میرا ساتھ دیں آپ کے دس روپے بھی میرے تک آئیں گے تو یقین مانیں کسی کی پٹی ہو سکے گی کسی کے سر میں جو زخم ہے وہ ٹھیک ہو سکے گا میں پیناڈول بھی لے کر اسے دوں گا تو یہ آپ کے پیسوں سے دوسروں کی کسی کی ایک کی جان بچ سکے گی اسے کے ساتھ اپنی میزبان ماہی مرزا کو اجازت دیں پھر ملاقات ہو گیا آپ کے ساتھ نیکس پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ